کہ آج سابق وزرعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک کلا سیدنا محمد و علی محمد آج بہت ہی افسوسناک دن ہے بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے میں نے اپنی وقالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وقالا کی ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزرعظم کو ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سکرٹر انداز میں میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزرعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں آپ گالیاں نہ دیں آپ ابیوز نہ کریں اور کیس تو کچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا آج تو نو بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا ہم تو ہائی کوٹ میں تھے آج ہائی کوٹ میں محترم چیف جیسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی چوبیس سال بعد میں کو چھٹی آدھائی اچھی بات ہے یوم تکبیر ہم سب کا ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان اس کا نام تک کل اوفیشل ڈاکومنٹیشن میں کل کسی پریس ریلیز میں حضری آدم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیرنگ نہیں ہو سکی تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جیسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا ٹھیک ہے پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا یہاں جب پہنچیں تو ایک عجب تماشا دیکھا ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانے کا صاحب کو مولد دی رہی اور دس منٹ کی مولد دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور ماںیں بیٹھی ہیں ہماری خواتین بیٹھی ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بریسٹرگور صاحب نے عمریود صاحب نے اور ہمارے وکلاہ نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری بین نے کمل شوزب صاحبہ نے بھی کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے میں نے عدالت میں اپنے وکلاہ کو بھی یہ بات کی ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے ہم ہر فورم پہ جائیں گے دلائل میں وزن پیدا کریں گے ہمارے پاس مضبوط کیس ہے اور ایک سوال میں ضرور مانیکہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بسد اعترام کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑھیں آپ کو پانچ سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدد میں مسئلہ ہے جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیعظم نہیں تھے آپ کسی پریشر میں نہیں تھے اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے دو سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئی سوفٹ وئر اپ ڈیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بھی سوفٹ وئر کی اپ ڈیٹیشن ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو تکلیف تھی اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے دوسرے مہینے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال پانچوے سال آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کونٹاکٹڈ ہے یہ بھی جیلی ہے یہ بھی سازشی کیس ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے یاد رکھی آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں امت کا لیڈر باہر نکلے گا شان سے نکلے گا اور واپس وزیراعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک سیدنا محمد و علی محمد آج بہت ہی افسوسناک دن ہے بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے میں نے اپنی وقالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وقالا کی ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیراعظم کو ہمارے تو دوستوں میں باتیں کی ہیں بڑے سکریٹر انداز میں میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں آپ گالیاں نہ دیں آپ ابیوز نہ کریں اور کیس تو کچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا آج تو نو بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا ہم تو ہائی کونٹ میں تھے آج ہائی کونٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی چوبیس سال بعد میں کو چھٹی آدائی اچھی بات ہے یوم تکبیر ہم سب کا ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان اس کا نام تک کل اوفیشل ڈاکومنٹیشن میں کل کسی پریس ریلیز میں حضری آدم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیرنگ نہیں ہو سکی تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا ٹھیک ہے پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا یہاں جب پہنچنے ہیں تو ایک عجب تماشا دیکھا ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانے کا صاحب کو مولد دی رہی اور دس منٹ کی مولد دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور ماںیں بیٹھی ہیں ہماری خواتین بیٹھی ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بریس رگور صاحب نے عمریود صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاہ نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری بہن نے کمل شوزب صاحبہ نے بھی کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے میں نے عدالت میں اپنے وکلاہ کو بھی یہ بات کی ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے ہم ہر فورم پہ جائیں گے دلائل میں وزن پیدا کریں گے ہمارے پاس مضبوط کیس ہے اور ایک سوال میں ضرور مانیکہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بسد اعترام کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑھیں ہیں آپ کو پانچ سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدد میں مسئلہ ہے جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیراعظم نہیں تھے آپ کسی پریشر میں نہیں تھے اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے دو سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئی سوفٹ وئر اپ ڈیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بھی سوفٹ وئر کی اپ ڈیشن ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو تکلیف تھی اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے دوسرے مہینے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال پانچوے سال آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کونکوکٹڈ ہے یہ بھی جیلی ہے یہ بھی سازشی کیس ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے یاد رکھی آپ سب جو یہ سب کرنے امت کا لیڈر باہر نکلے گا شان سے نکلے گا اور واپس وزیراعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لیے میں مختصر دو پائنٹ کروں گا یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے دوسری اہم بات آج پیسٹہ آ جانا تھا آج اکل میں پیسٹہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرولانگ کرنے کی ناکام سازش ہے دوسری اہم بات ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں قبل شعزب صاحب ہماری خواتین بھی ہمارے بکلا بھی موجود تھے الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے اپنے وقتا پہ اپنی خواتین بہنوں پہ جس طرح کی استحال انگیز وہاں پہ گفتگو مانکہ صاحب نے کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہمارا ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجرٹ رہائی ہے اس کے لیے ہم نے کڑوا گھوٹ بھی پیا ہم لوگ چھپ رہے اور کمرہ عدالت میں پینڈ ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ پاکستان تحریک انصاب کا ڈسپلین ہے الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لاو آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ ملک میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی آج ہماری استدائے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریجی میں کہتا ہے پلیس ٹیپ اپ آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا جس طرح کہ اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جت سائبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آب پاکستان کو اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کی کرنا چاہیے بہت شکریہ اس کے لیے ہم خاموش ہیں آخر میں جج صاحب پہ پرشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کے طرح ہوا ہے جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاب کمپلین انخاور مالکہ ہائی کوٹ نہیں گئے تھے اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کوٹ کو لیٹر لکھتا ہوں آج ہی لیٹر جائے گا ہائی کوٹ پیسلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ نا انصافی ہے یہ فنڈیمنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافعی ہے یہ انصاف کا خطل ہے اس کے لیے انتظار کرتے رہے میں نے جج صاحب سے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپنٹ کر لے آپ سنٹنس کو سسپنٹ کر لے یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف دو گنٹے دو دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا جس میں ایویڈنس کی کراس اجامنیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس میں ہم ایویڈنس پرویوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ ایک فولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور پویسلس کیس ہے لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپنٹ نہیں کیا عدلیہ سے ہم بڑے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدلیہ کے ازادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں ہم ہماری اسلام آباد لائی کورٹ سے استعدائے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب کہ اسی ون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے دس بجی آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں دو بجی اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جب ہم دو بجی جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست ایڈیس میں سو گئی یہ سارا پلی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ انصاف کا قتل ہے جی پلیس شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جس طرح کے بہرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا جس طرح بہرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھی کس طرح سے ہماری سائٹ نے پورا موقع دیا ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیف کیا لیکن جس طرح سے خاور مہنکہ نے بری زبان استعمال کی یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں لیکن انہوں نے بڑی فہش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں میں کافی پرشر ہے لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج وہی جج سرخروع ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو کوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک حضیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا ڈیلے کرنا تاکہ ان کی زمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکیں آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے جو سیاسی ادم استقام ہے وہ سیاسی ادم استقام کی زامن صرف عدالت ہی ہو سکتی ہے عدالتوں پہ ایک دھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں خاص طور پہ خان صاحب پہ اور پشرویوی پہ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہو ان کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی تلقگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی بات ہو گئی ہے میں صرف یہ کہوں گی خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر خواتین اس لیے یہاں پر آئی تھی 52 فیصد آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا جو زبان بولی گئی جو گالی گلوچ کی گئی اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا فیصلہ آئے گا یہ فیصلہ صرف بچھرا بی بی کے لیے نہیں آنا یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے ہم میں حیران تھی کہ خاور مانکہ نے آج عورتوں کی عزت اچھالی گالی گلوچ کی لیکن عدالت خاموش رہی جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے شرمندہ بھی ہوئے اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی کماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تحمتیں لگیں گی ان کو گالیاں دی جائیں گی تو خدارہ ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے یہ صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے بنیاد پر چطیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کی جو اسلامی جو سوسائیٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت بنا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا مربانی کریں میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد آز جلد اس پہ نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنفلوٹ کریں موسیقی